کیا آپ کو کچھ سبزیاں کھانے سے نفرت ہے؟ ارتقائی لحاظ سے اگر کوئی کڑوے ذائقے کے معاملے میں حساس ہے تو یہ اچھی بات ہے چونکہ اس میں لوگوں کو زہریلی چیزیں کھانے سے روکنے میں مدد مل سکتی ہے لیکن ڈاکٹر جینیفر سمیت اور یونیورسٹی آب کینٹکی سکول آف میڈیسن میں ان کے ساتھ کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک دن میں پانچ مرتبہ تجویز کردہ سبزیاں اور پھل کھانے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ہر کسی کوئی و ذائقے کی اس جین کے مختلف قسم یعنی اے وی آئی کی دو کاپیاں پائی جاتی ہیں اور ایسے لوگ چند مخصوص کیمیائی مرقبات کے ذائقوں کے حوالے سے بلکل حساس نہیں ہوتے جن لوگوں میں اے وی آئی کی ایک کاپی ہوتی ہے اور دوسری کاپی پی اے وی کی ہوتی ہے وہ کیمیائی مرقبات کے ذائقے کو تو محسوس کر سکتے ہیں لیکن اس کی شدت اتنی نہیں ہوتی جتنی ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں جن میں اس جین کی دو کاپیاں ہوتی ہیں انہیں سوپر ٹیسٹرز بھی کہا جاتا ہے جنہیں یہ غزہ انتہائی کڑوی لگتی ہے سائنس دانوں نے ایک سو پچھتر افراد پر تحقیق کی جس سے انہیں معلوم ہوا کہ جن لوگوں میں اس جین کی پی اے وی قسم کی دو کاپیاں ہیں وہ سب سپتوں والی سبزیوں کی تھوڑی مقتار ہی کھا سکتے ہیں جو دل کے لیے اچھی ہوتی ہیں ڈاکٹر سمیت نے ڈاکٹروں کو متنبع کیا کہ آپ کو چیزوں کے ذائقوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مریض آپ کی جانب سے دی گئی غزائی ہدایات کی پیروی کریں ریسرچرز پور امید ہیں کہ وہ مستقبل میں اس بات کا کھوج لگا سکیں گے کہ کیا مرچوں کے استعمال سے سبزیوں کی کڑواہت دور کی جا سکتی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سبزیاں زیادہ پورکشش بنائی جا سکتی ہیں جنہیں وراثت میں ہی ان کی کچھ اقسام سے نفرت ملی ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا